آم آدمی پارٹی کا مطلب کلے اور قحرام ہے آم آدمی پارٹی میں ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیج ریوال سمرتک اور ان کے ویرودی گھٹ میں جم کر زبانی حملے ہو رہے ہیں میانگاندی کیج ریوال گھٹ پر حملہ بول رہے ہیں تو کہے کہ انہوں نے دلی چناف سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں دلی میں ہارنا چاہیے نیو سوینڈی فور زباد چیٹ میں انجلی نے کہا کہ لوگ سباد چناف سے پہلے بھی لوگوں نے سوال اٹھائے تھے اور اب بھی اٹھا رہے ہیں نیو سوینڈی فور سمواد آتا کنڈان سنگھ نے انجلی دمانیا سے بات کی آم آدمی پارٹی کی نیتا انجلی دمانیا مجھ سے بات چک کرتے ہیں پوری گھٹنا کو میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں صاف آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں صرف اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ سچائی کاریا کرتا ہو تک جانے کی بہت ضرورت ہے کاریا کرتا فیلال پتہ نہیں چل رہا انہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے اگر دو ویقتی ہیں ان کو نکالا گیا پارٹی سے تو وہ کیوں نکالا گیا جون میں جب نیشنل ایگزیکیٹیف کی میٹنگ ہوئی تھی تب میرے سامنے بہت کارنرنگ ہوا بہت جیسے کدینم جس چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اس پرکار کے آروپ ہوئے کون کر رہا تھا یہ آروپ یہ پورے منہ جو میں نام نہیں لینا چاہتی ارون ہمارے سامنے ٹوٹ کر رونے لگ گئے تھے اور میرے جیسے کاریا کرتا کے لیے جو عام آدمی پارٹی میں سب لیڈرز کو بھی مانتے ہیں اس کے ساتھ ارون کو بھی مانتے ہیں ہمارے لیے یہ لینا بہت مشکل ہو گیا تھا اگر ہم یوگندر جی کی بات کریں یوگندر جی کہتے ہیں ان کے جو سوال ہے ان سوالوں کی بات کریں وہ کہتے ہیں ایک پارٹی ایک پوسٹ پر میں نے دیکھا ہے کہ تامل نادو میں مہاراشتر میں جو وہاں کے نیشنل ایگزیکیٹیف ممبرز ہیں ان کو کنوینر بنا دیا گیا تو اس پر سارے کارکرطاؤں نے اوبجیکشنز لیے تھے پر کسی نے ان اوبجیکشنز کو یہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا یوگندر جی نے یہ میرا ان سے سوال ہے دوسری بات کریں بار بار میڈیا کے لوگوں کو بلا کر ان کو بریف دے کر ان کو انٹرنل ای میلز انٹرنل درز بہت بار لکھئے گئے دکھ کی بات ہے یہ یوگندر آدو کے خلاف ایک آڈیو کیل بھی پروڈوس کیا گیا پارٹی کے طرف سے لیکن پرشاند گوشن کے خلاف ایسا کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا لیکن ان پر کاروائی کی وجہ کیا تھی جس وقت ڈلی کی چناؤں کے پہلے میں اور میرے جیسے بہت کارکرتا ان کے گھر گئے تھے ان کے آفیس گئے تھے وہ سپریم کورٹ کے سامنے والی آفیس میں میں ان سے ملنے گئی تھی کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ پرشاند جی پارٹی کے لیے کیمپنگ نہیں کر رہے تو انہوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ فیلال آمادبی پارٹی ہارنی چاہیے اور یہ میرے لیے بہت بڑا شوق تھا جیسے میں نے کہا تیرہ مہنے میں تین چناؤں لڑکے ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ ہم کچھ کر پائے ست دن رات اٹھرہ اٹھرہ اب تو وقت ہے نا اب تو سرکار الگ آدمی چلا رہے ہیں پارٹی کے تمام لوگ ہیں وہ ملکے تو اس طرح کی بچار کر سکتے ہیں بلکل کرنی چاہیے تھی یہی میں مانتی ہوں کہ اگر وہ ایڈمیریل کا لیٹر لیک نہ کیا جاتا اگر تین مہنے کا وقت دیتے اور پارٹی کے یہ ساری سسٹمز کو ٹھیک کرتے تو پارٹی کے لیے زیادہ بہتر رہتا اچھلے دھنے بات یہ تھے انجزلی دمانیا جن کا کہنا تھا کہ پارٹی فورم میں یہ باتیں ہوتی کچھ وقت دیا جاتا تو شاید استثیتی بہتر ہوتی